اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ انتہائی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اور وہ ایڈیوکیٹر برتی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینے سے ایڈیوکیٹر برتی جو ہے اس کے حوالے سے کافی جو خبریں ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر مہوے گردش رہی ہیں اور ایک حل چل سی رہی ہے لیکن اس کے بعد یہ خبریں جو ہے آنا بند ہو گئیں تو اب پھر ایک اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہوا ہے اس طرح میں ناظرین تو اس سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ نوٹیفکیشن جو ہے اس میں ایک پروسیجر جو ہے وہ سارا دیا گیا ہے ایڈیوکیٹر برتی کرنے کے حوالے سے تو ناظرین ایک گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیٹ آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس کے نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہوتے رہیں اور آپ اس استفادہ حاصل کرتے رہیں تو اب بلا تاخیر ناظرین میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس نوٹیفکیشن کی طرف جس میں ایڈیوکیٹر برتی کے حوالے سے جو ہے ایک ڈیٹیل آئی ہے اور ایک نئی پاریسی جو ہے وہ وضع کی گئی ہے تو ناظرین وہ نوٹیفکیشن یہ ہے ناظرین گورنمنٹ از و پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے سولم فبری دو اور اکیس کوئی نوٹیفکیشن جاری کیے گیا اور جو ایڈیسٹک ایڈیوکیشن اتھارٹیز ہیں اس میں ڈی جی خان ہے گجرانوالا رہیم جار خان میہ والی راجنپور اور سیال کورٹ تو ہائرنگ آف سکول ٹیچرز انٹرنیز ایسٹی آئیز فیز ون یہ فیز ون ہے جس میں سکول ٹیچر جو برتی کیے جائیں گے انٹرنشپ پہ ناظرین تو سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو انٹرنشپ پہ برتی کیے جائیں گے یہ فیز ون ہے اور آگے باقی اضلاع کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فیز آئیں گی تو یہ جو انٹرنیز برتی کیے جائیں گے ناظرین تو ان کی ریکروٹمنٹ اور پرموشن جو ہے اس کا جو بھی طریقہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کیوں انٹرنی برتی کے جا رہے ہیں ریگولر برتی ہیں اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ کچھ ریزنز ہیں صوبے کے اندر تو یہ جو انٹرنیز برتی ہوں گے ناظرین اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اور اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہیں تو یہ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے تو الیجیبیلٹی کریٹیریا میں ایج لیمیٹ جو ہوگی یعنی میل ٹیچر جو ہے وہ کم از کم بیس سال اور زیادہ زیادہ عمر جو ہے وہ اپر ایج جو ہے پچاس سال ہوگی اسی طرح فی میل جو ہے وہ کم از کم جو ہے بیس سال کی ہوگی ایج تو ناظرین اس میں یہ ہوگا کہ جو کولیفکیشن ہے پرائمری ٹیچر جو انٹرنشپ پہ آئیں گے اس کے لیے میٹرک ان کی سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیے اور الیمنٹری ٹیچر جو ہے کہ ان میں ان کی جو کم از کم کولیفکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ جو ہے سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیے جو سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کے لیے یہ ٹیچر آئیں گے انٹرنشپ پہ ان کی جو ہے بی اے بی اے سی سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیے ناظرین اور اس کے علاوہ ناظرین یہ سکول کانسل اور سکول کمیٹی اور ہیڈ ماسٹر جو ہے متعلقہ ادارے کا اور جو اس گاؤں کے اندر جو ٹیچر ہوگا اس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا برتی کے لیے انٹرنشپ پہ اور ناظرین اکیڈیمک کولیفکیشن کی تفصیل کیا ہے اس میں جس سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ ہے اس کے جو نمبر ہیں وہ ففٹی فائی مارکس ہیں اس کے علاوہ ہیڈ سکنڈری سکول کا سرٹیفیکیٹ کے نمبر ففٹین مارکس ہیں گریجویشن کے دو سالہ کے نمبر جہے وہ پندرہ ہیں اور ماسٹر ڈگری کے نمبر جہے وہ دس ہیں اس کے علاوہ بی ایس جو بی ایس آنرز جو ہے اس کے پچیس نمبر ہیں اور کمیونکیشن سکلز کے ناظرین پانچ نمبر ہیں اس کے علاوہ پیڈگوژیکل سکلز کے بھی دو نمبر ہیں اور سبجیکٹ نالج جو ہے اس کے دو نمبر ہیں اور ٹوٹل جو ہے یہ سو نمبر ہوگا ناظرین جو ہے پریمری لیول کے لیے جو ہے کرائٹیریہ ہے یہ تو تھا پریمری لیول کے لیے کرائٹیریہ ہے اب چلتے ہیں کہ میڈل لیول کے لیے یا لیمنٹری لیول کے لیے کیا ہے کہ سیکنڈری سکول سرٹفیکیٹ جو ہے اس کے پندرہ نمبر ہوں گے ہائر سیکنڈری سکول سرٹفیکیٹ جو ہے اس کے پچپن نمبر ہوں گے گریجویشن کے پندرہ نمبر ہوں گے اور ماسٹر ڈگری جو ہے اس کے دس نمبر ہوں گے اور بی اے بی اے سی آنرز جو ہے اس کے پچیس نمبر ہوں گے کمیونکیشن سکلز جو ہے اس کے پانچ نمبر ہوں گے جس میں جو ہے کمیونکیشن سکلز ج ہے اس میں ایک نمبر ہے یعنی پانچ نمبر جو ملا کر بنیں گے پیڈاگوجیکل سکیلز کے اس میں دو ہیں اور سبجیکٹ نالج ہے ناظرین اس کے تین نمبر ہیں اور اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ بنیں گے سو نمبر تو یہ تو الیمنٹری لیول تھا اب چلتے ہیں کہ سیکنڈری لیول کے لیے جو ٹیچر پر تھی ہوگا اس کا کیا کرائٹیریا ہے سیکنڈری لیول کے لیے کرائٹیریا جو ہے وہ اس میں سیکنڈری سکول سرٹفیکیٹ کے پندلہ نمبر ہوں گے ہائر سیکنڈری کے پندلہ نمبر ہوں گے اور گریجویشن کے جو ہے وہ پچپن نمبر ہوں گے اور ماسٹر ڈگری کے دس نمبر ہوں گے اور جو بی ایس آنرز ہے اس کے جو ہے وہ پچپن پینسٹھ نمبر ہوں گے اور باقی جو پانچ نمبر ہیں وہ اسی طرح پیڈاگوجیکل سکیلز کے ہوں گے جس میں نالج بھی آ جائے گا ناظرین تو یہ تو تھا سیکنڈری لیول ناظرین تو اب مزید سیلیکشن پروسیجر پہ بات کرتے ہیں تو ناظرین جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اشتہار آئے گا ایڈوٹائزمنٹ آئے گی اور کے جو انٹرنیز ہیں فیز وائز آئے گی یعنی تو فیز ون کے نوٹفیکیشن آئے اسی طرح تمام ڈسٹکس کے لیے جو فیز وائی آئے گی اور یہ ٹائم لائن جو ہے اس کی یہ یکم جلائی دوہزار اکیس ہے اور اسی طرح جو اپلیکیشنز ہے سمیشن اف اپلیکیشنز تو کینڈیڈیٹس کو اپلائی کرنا پڑے گا آن لائن ٹیچر ریکروٹمنٹ سسٹم کے ذریعے سے اور متلقہ جو سکول ہوگا اس میں اور اس کی کروزنگ ڈیٹ جو ہے وہ پندہ جلائی دوہزار اکیس ہوگی اور اسی طرح پری انٹرویو میرٹ لسٹ جو لگے گی اور وہ سکول کے جو پری انٹرویو ہوں کے لسٹ جو میرٹ لگے گی کینڈیڈیٹس کی ناظرین تو وہ انیس جولائی دوہزار اکیس کو لگے گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ سکول کانسل ریکروٹمنٹ کمیٹی جو ہے اس کے ذریعے سے برتی کامل ہوگا ہیڈ ٹیچر جو ہے سکول کا متلقہ جو ہے تو اس میں وہ میٹنگ کرے گا سکول کانسل کے ساتھ اور اس کے بعد جو سارے پروسیس ہوگا اس کو آگے پروسیڈ کرے گا اس میں ہیڈ ٹیچر ہوگا اس کے بعد کوچر پرسن ہوگا سکول کانسل کا اس کے بعد پیرنٹس میں سے ایک میمبر ہوگا جنرل میمبر ہوگا اور ٹیچر میمبر ہوگا ناظرین تو یہ جو کمیٹی ہوگا اس کے علاوہ انٹرویو جو ہے اور انٹرویو بھی یہی کمیٹی جو ہے وہ ہائر کرے گی اور اس کے علاوہ جو کانیڈیٹس ہے ان کی طرف ٹیلی فون کال کی جائے گی اور اس ایم ایس کے جائے گا اس سکول ہے ٹیچر کی طرف سے اور اسی طرح 20 جولائی سے لے کر بائیس جولائی دوزار اکیس کو ہائی سکول کے ہوں گے اور ہائیر سکنڈری کے اور سکنڈری سکول جائے اس کے چوبیس جولائی سے پچیس جولائی تک ہوں گے اور اسی طرح الیمنٹری کے چوبیس جولائی سے تیس تک ہوں گے اور پریمری کے جو ہیں یکم اگست سے لے کر تین اگست دوزار اکیس تک جو ہے یہ ان کے انٹرویو کو جو ہے شیڈیول ہوگا ناظرین اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ انٹرنشپ لیٹر جو ہے یعنی جب لیٹر جو ہے انٹرویو کے بعد جو جاری کی جائیں گے سکول کانسل جو ہے وہ انٹرنشپ لیٹر جاری کرے گی جو کامیاب امیدوار ہوں گے اور اہل ہوں گے ہر سکنڈری کے جو ہیں وہ چھے اگستک جاری کی جائیں گے اور جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ اپٹیٹ کرے گا سٹیٹس کو اور سکنڈری سکول جو ہے اس کے ساتھ اگست کیے جائیں گے اور اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے اور اس کا جو مطلب ہے کوئی پرولم ہوتا ہے جو کوئی غلط داکومنٹس ہوتے ہیں تو وہ نہیں کی جائے گا اسی طرح ہیڈیٹری کے نو اگست کی جائیں گے اور پرائمری کے گیار اگست کی جائیں گے نظری اور ہر سکنڈری سکول میں جو انٹرنشپ پہ ٹیچر برتی ہوگا اس کو جو میکسیمم سٹیپنڈ جنہیں ایک مہینے میں اس کو تیس ہزار روپے دیا جائے گا اور سکنڈری سکول کے ٹیچر کو پچیس ہزار روپے دیا جائے گا اور ہر سکنڈری سکول کے ٹیچر کو بیس ہزار دیا جائے گا اور پرائمری سکول کے ٹیچر کو جو انٹرنشپ پہ ہوگا اس کو اٹھانہ ہزار دیا جائے گا اور منطلی سٹیپنڈ جو ہے وہ ایک ٹوٹل لنبر ہوگا ٹوٹل لنبر ہوگا مہینے کے وہ بھی اس میں تینور جو ہوگا انٹرنشپ کا تو ایکڈیمک سیشن اور ٹل دا ایرائیول آف ریگولر اپروپریئٹ مطلب ہے کہ جب آگے برتی ہیں آنگی اس تک یہ جاری رہ سکے کہ انٹرنشپ کا دورانیہ جو ہے اور پھر ٹرم آف انٹرنشپ کیا ہوں گے کہ پلیس منشل بھی پیورلی ٹیمپریئری یہ آرزی ہوگی اور یہ صرف اس لیے کہ جب تک برتیاں نہیں آتی ہیں اس وقت تک یہ عمل جوہ جاری رہے گا اور اس کے علاوہ ناظرین یہ اہم اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی اور یہ ایک نوٹفیکیشن تھا میں نے اس لیے آپ سے شیئر کیا تاکہ جو لوگ خیش مند ہیں ٹیچنگ کے لیے اور بے روزگار ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے اور اس سے ایک ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو انکمنگ ٹیسٹ ہوں گے اگر کس قسم کی اس طرح کی رکروٹمنٹ کے لیے تو اس میں جو وہ پڑھائیں گے یہ بھی ہیلپ فل ثابت ہوگا تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ